اسلام علیکم ہم ایک سب ٹیک ہوں گے خیل سے ہوں گے تو آج کے اس لیکٹر میں ایکپلے ایک معنی تابک ہے ہمارے ساتھ ایڈال گیسلا جو ہمارے ساتھ ہے ایڈیال گیسلا ٹھیک ہے کمیسٹری میں میں آپ لوگ کو اس کی ایک ایک ویسنز اس کے جو دفرنٹ ویوز ہے مطلب دفرنٹ یونٹ کے ساتھ اس کے دفرنٹ ویوز آتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں پہلے تو آپ کو جانا چاہیے اپنی جو ایکوشن ہے ہمارے ساتھ پی ویس ایکوال ٹو ان ار ڈی ٹھیک ہے اس کو میں کس طرح پیس ایکوال ٹو اربراہ پی ویس ایکوال ٹو این کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ وہی ڈیوائیڈ بائی مالیکولار ماس انٹو آر ٹی ٹھیک ہے مطبعیس ایکوشن کو میں اس پام میں بھی لکھ سکتا اس کو میں نے ایکوشن ایک ہے دیا ٹیک ہے یہ بھی آپ یاد رکھنے کی سکتا میں اس فارم میں لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھو p is equal to m یہاں پر آگیا ٹھیک ہے divide by v rt ٹھیک ہے یہ کس چیز کے برابر ہوتا ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے density کے mass per unit volume یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس density ہے weight per unit volume ہمارے پاس کیا ہمارے پاس density ہے ڈی آر ٹھیک ہے تو اس سے ہمارے ہمیں پتہ چلا کہ یہ equation جو ہے نا یہ equation ڈی آر ٹی یہ بھی آپ لوگوں کرے بہت important question ہے پہلے equation آپ لوگوں کو یہ remember کرنا ہوگا یہ equation یہ تو basic equation کہ اس کے بعد ہمارے ساتھ تو derived equations آتے ہیں اس میں ایک equation یہ ہے ہمارے پاس ایک یہ ہے ٹھیک ہے یہ equations بہت important ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں یہ w کیا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس weight ہے ٹھیک ہے mass up gas اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ mass up gas ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کے mass up gas ہے پھر ہمارے پاس اس میں اور term آتا ہے capital m یہ بھی آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس molecular weight up gas ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس آتے ہیں ڈی ڈی اس میں کیا ہے یہ ہمارے density ہے پھر اس میں آتا ہے ہمارے پاس پی ہمارے پاس pressure ہے پھر اس میں T ہے temperature ہے V volume ہے اور آر ہمارے پاس gas constant ہے ٹھیک ہے اب اس کی values ہے میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ اس میں ڈی پرینٹ ویلو ہے R کی ایک ویلو ہمارے پاس ہے 0.082 یہ ویلو آپ لوگ اپنے ساتھ لکھ لیں ٹھیک ہے 2-1 پھر ہمارے پاس letter volume کے لئے letter پھر ATM ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس per kilo and mole inverse ٹھیک ہے اب یہ کیسے آگا اگر یہاں سے ہم R نکال لے نا اس equation سے R نکال لے آپ کو خود ہی مطلب یہ اس کی unit کے پاتے چل جائے گا ٹھیک ہے یہ unit جو ہے نا یہ آپ جب آپ یہاں سے R نکال لے آپ کو یہاں سے پاتے چل جائے کہ unit کیوں اس طرح میں نے لکھ لیا اب اس کا دوسرا unit کیا ہو سکتا ہے وہ ہمارے پاس ہے یہ بھی آپ لوگ یاد رکھتے ہیں 8.314 joule per kilo mole per inverse ٹھیک ہے یہ بھی آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہو اپنے سے joule per kilo per mole یہ بھی اس کا ایک unit ہے لیکن یہاں پر یہ نمبر پھر ٹھین جاتے ہیں 8.314 ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ایک اندار unit ہے ہمارے پاس 159 1.987 kiläris per kilo per mole اس کا ایک اندار unit 1.987 kiläris per kilo per mole ٹھیک ہے یہ بھی ہوگا ہمارے پاس پھر اس کا بات ایک اور انٹیس کیا تھا ہے ایر پوائنٹ 314 کلو پاسکل ٹھیک ہے کلو پاسکل ڈی ایم کیو پر کلون پر کلون کے لیے ہم انورسٹ لکھتے تھے اور فرمول ٹھیک ہے یہ بھی اس کا ایک یونٹ آتا ہے اس کو بھی آپ لوگ یاد رکھتے ہیں اپنے ساتھ لکھ سکتا ہے پھر اس کا ایک 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 یونٹ آتا ہے ڈی ایم کیو پر کلون اینڈ فرمول تو بیسیکلی میرا اس ویڈیو میں جس آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس یہ جو آئیڈل گیس لا ہے اس میں اکثر آپ کو ایم سی کیوز دیتے ہیں اور آپ کو مطلب ویڈیو مطلب ڈیپرنٹ سیناریو میں ڈیفرنٹ ویڈیوز آپ کو دیتے ہیں ہے ڈیپرم والی کریں گے کہ کوئی کریں گے گے کا ڈی پڑک دنسٹی کے برابر ہو تو اس کو میں نے ڈی آر پی لکھ لیا پھر اس کے جو یونٹس ہیں نا وہ بھی آپ لوگ اسی طرح یاد رکھ لیں اس کے ڈیپرنٹ یونٹ ہے ٹھیک ہے ہر ایک مطلب یونٹ میں اس کی ویڈو چینج جاتے ہیں ہر ایک یونٹ میں اس کی ویڈو چینج ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے کلکولیشن کے لیے نہیں جانا ٹھیک ہے نا اگر آپ ریٹا کر سکتے ہو تو ریٹا کر لو اگر آئے گا بھی نا تو یہاں سے آئے گا آپ کو مطلب کہ آئے گا آپ کو کوشن کیون ہوں گے ٹھیک ہے یا آپ کو کوشن کیوز ہو گا آپ کو فائنڈ کریں گے اسی طرح یہ اس کی یونٹس سٹی کے نا آپ اس کی یونٹس کو میموریز کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایسی کیوز آئے گا کہ ویڈا پارنگیز یونٹ آپ ریٹ کانسٹنٹ جو ہمارے ساتھ ہے آر ٹھیک ہے نا ریٹ کانسٹنٹ جیسے کہتے ہیں ویڈا پار تو گیس کانسٹنٹ ہوا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے تو یہ آج کا لیکچر آئے ہوف آپ لوگ اس مجھے لائفیز